اسلام علیکم سپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان ہمارے معاشرے میں راہ چلتی خواتین کو دیکھ کر فرسٹیشن کے شکار لوگوں کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے اس سے بڑھ کر ستم ذریفی تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں راہ چلتے میک اپ کرتے خواجہ سراؤں یا ٹرانس جنڈر کے ساتھ ہمارے لوگوں کا رویہ خواتین سے بھی زیادہ بتر ہے ستم ذریفی تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں باقی لوگوں کی طرح ٹرانس جنڈرز کو بھی سہولیات میسر نہیں ہے ٹرانس جنڈرز کے پاس نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے اور نہ ہی ان کے پاس بہتر روزگار کی سہولیات میسر ہے ہمارے معاشرے میں ٹرانس جنڈر یا خواجہ سراؤں کو انتہائی حتک امیز رویہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے راہ چلتے ہوئے خواجہ سراؤں یا ٹرانس جنڈرز کو تمسکور کا سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرے کی ستم زریفیوں یا مظالم کے خلاف ٹرانس جنڈرز جب روزی روٹی کی تلاش میں میک اپ کر کے نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ فخش گوئی کرتے ہیں اور ان کا تمسکور اڑاتے ہیں اشاروں پر کھڑے خواجہ سراؤں کے ساتھ ہمارے لوگوں کا رویہ انتہائی برا ہوتا ہے خواجہ سراؤں کو جہاں معاشرے میں محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں ان کو روزی روٹی کمانے کے لیے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو ہمارے معاشرے میں ٹرانس جنڈرز یا خواجہ سراؤں عدم تحفظ کا بھی شکار ہیں سات سال کے دوران خیبر پختونخواہ میں ایک سو اٹھائیس کے قریب خواجہ سراؤں یا ٹرانس جنڈرز کو موک کے گھاٹ اتار دیا گیا اس کی بختلف وجوہات تھی بیشتر وجوہات میں یہ دکھا گیا کہ خواجہ سراؤں کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے وڈیروں یا جگیرداروں کے ساتھ نجائز تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا یا پھر یوں کہیے کہ بعض خواجہ سراؤں نے صرف ڈانس سے انکار کرنے پر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا صوبائی حکومت خواجہ سراؤں یا ٹرانس جنڈرز کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر نکام ہو چکی ہے خواجہ سراؤں کا روزی روٹی کمانا ایک دردناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے دوستو ہماری تحقیق کے مطابق خیبر پختونخواہ کے بہت سارے خواجہ سراؤں ادم تحفظ کی وجہ سے یا تو صوبہ چھوڑنے پر مجبور ہیں یا پھر وہ ملک چھوڑنے پر ہی مجبور ہو چکے ہیں دوستو خیبر پختونخواہ میں مجموعی طور پر ستر یا پچتر ہزار کے قریب خواجہ سراؤں ہیں اور ان میں سے بیشتر کی تداد یعنی ساڑھے پانچ ہزار خواجہ سراؤں صرف پشاور میں مقیم ہیں لیکن یہ سب کے سب خواجہ سراؤں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ان کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہے اور نہ ہی ان کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی میں یسر ہے جس کی وجہ سے یہ خواجہ سراؤں انتہائی برے حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں دوستو ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلے کہ خیبر پختونہا میں بہت سارے خواجہ سراؤں افغانستان سے ہجرت کر کے پشاور میں مقیم ہو چکے ہیں اور ان کا بوجھ بھی مقامی خواجہ سراؤں نے اٹھا رکھا ہے ریاست پاکستان کو خواجہ سراؤں یا ٹرانس جنڈرز کو تحفظ فرام کرنا ہوگا اور تحفظ کے ساتھ ساتھ انہیں خوراک یا روزگار فرام کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے ان افراد کو مرد یا عورت کی نظر سے نہیں بلکہ انسان کی نظر سے دیکھیں ٹرانس جنڈر افراد کے والدین اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قبول کریں تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا